اس مرکزی گیٹ کے باہر جو ہے وہ اس وقت پونیس کی بھاری نفری تائیونات ہے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شاہباز شریف نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے گورنر پنجاب عمر صرف راز سیما کو کل رات عہدے سے ہٹایا گیا ہے آخری جو یہاں پہ نشست ہوئی اس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یہاں پر مدو کیا گیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں بول بازور میور سلان آزم کل رات حکومت پاکستان کے جانب سے گورنر پنجاب عمر صرف راز سیما کو ہٹانے کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا اور کل رات سے لے کر اب تک جو ہے گورنر ہاؤس یہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گورنر ہاؤس کا مرکزی گیٹ ہے اس وقت اگر آپ کو صورتحال دکھائیں تو اس مرکزی گیٹ کے باہر جو ہے وہ اس وقت پولیس کی بھاری نفری تائیونات ہے یہ گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس موبائلز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وٹر کینن بھی یہاں پر موجود ہے اور جو آج صبح سے کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر سابق گورنر پنجاب یہاں پر آتے ہیں تو باقاعدہ پولیس جو ہے وہ انہیں روکے گی اگر ہم بات کریں ایک سے دو ماہ پہلے کی تو یہ سیاسی جو ہرزہ سرائی ہے سیاسی گرمہ گرمی ہے یہ اسی طرح روچ پر رہی پہلے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا کس طرح جو ہے وہ اسمبلی کو اسے بند کیا گیا اور اسمبلی کا جو وزیراعلا کا جو انتخاب تھا وہ بھی خاصا مت نازے رہا اسی طرح گورنر پنجاب جو ہیں عمر سرفراز چیما ان کی بھی جو ہے ان کو بھی عودے سے اسی طرح ہی ہٹایا گیا اور یوں سمجھ لیجئے ایک آئینی بہران جو ہے وہ پورے پنجاب بھر میں اس وقت آئینی بہران چل رہا ہے اگر بات کی جائے نومنتخب وزیراعلا کی تو نومنتخب وزیراعلا جو ہے ان سے حلف لے لیا گیا تھا راجہ پرویز اشرف نے ان سے حلف لیا یہ بھی ایک معمہ بنا رہا جس طرح گورنر پنجاب کا جو معاملہ ہے وہ ایک معمہ بنا رہا صدر پاکستان کو سمری بھیجی گئی اس کے بعد اب پرائم منسٹر اور پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے گورنر پنجاب عمر صرف راز سیما کو کل رات عودے سے ہٹایا گیا ہے سیم یہ جو یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو سیاسی اور آئینی بہران ہے یہ ہمارے جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے پنجاب میں آئینی بہران ویسے ہی پہلے جیسے کئی روز پہلے سپیکر پنجاب اسمبلی کا ایک معاملہ بنا ہوا تھا اسی طرح وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے بعد ابھی بھی آئینی بہران جاری اور ساری ہے کابینہ ابھی تشکیل نہیں دی گئی مختلف جو میک میں ہیں وہ بھی اسی سیاسی جو ہے رنجش اور اسی سیاسی معاملے کا شکار ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اگر ہم قیادت کی بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے اور وہ اس پر اپنی آئینی رائے بھی لے رہے ہیں اس کے ساتھ جو آئینی اور تانونی جو ہے وہ بیسیں بھی اس وقت چل رہی ہیں گورنر ہاؤس کی اگر بات کی جائے تو گورنر ہاؤس جو سابقہ حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں چودری سرور صاحب کی قیادت میں جو گورنر ہاؤس ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا جو ہے ایک مرکز رہا ہے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پرائم منسٹر عمران صاحبی کا پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان صاحب وہ بھی انہوں نے یہاں پہ آخری افطار کیا اور اس سے پہلے بھی پچھلے جو تین سال چار سال جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں کے لیے افطار کا اعتمام کیا جاتا رہا اور سیاسی جوڑ توڑ اگر کہا جائے تو اس چار دیواری میں خاصے جو ہے یہاں پر ہوئے آخری جو یہاں پہ نشست ہوئی اس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے انہیں یہاں پر مدو کیا گیا تھا اور ایک اور اہم بات جو سابقہ حکومت کے دعوے تھے کہ گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ یونیورسٹی کی صورت دی جانی چاہیے تھی ابھی ہمارے ابھی تک جو ہے ابھی حکومت چلی بھی گئی ہے لیکن کوئی یونیورسٹی کی یہاں پہ جو ہے وہ کوئی صورتحال نہیں ہمیں نظر آئی سابقہ حکومت کے بھی دعوے کہہ لیں یا ان کی طرف سے بھی کوئی مطلب اس کو یونیورسٹی کا روپ نہیں دیا گیا البتہ یہاں پہ جو ہے وہ سیاسی جوڑ توڑ خاصے ہوتے رہے جو پنجاب پنجاب کے سرورہ چیف منسٹر پنجاب کا جو ہے معاملہ وہ بھی خاصا یہاں پہ بحث رہا نمبر گیم کے حوالے سے بھی خاصی یہاں پہ مشاورت ہوتی رہی لیکن پھر بھی جو ہے وہ سابقہ حکومت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے باعث انہیں جانا پڑا اور گورنر پنجاب ابھی گورنر ہاؤس جو ہے اس کی جو دوبارہ جو رنگینیاں یا اس کی دوبارہ جو روشنیاں ہیں یا گورنر ہاؤس اس طرح جیسے چوری سرور کے وقت میں جو ہے وہ ایک طرح کا آباد تھا عمر سرفرہ چیما آئے وقتی طور پہ انہیں یہ چارج ملا وقتی طور پہ وہ براجمان رہے انہیں اقتدار ملا لیکن اسی کشم کشمے ان کا جو عوضہ تھا ان کا جو گورنرشپ تھی وہ متنازے رہی اور وہ مکمل طریقے سے انتظامات کو دیکھ نہ سکے کیونکہ قلیل مدت تھی اور ابھی بھی جو ہے وہ جس طرح مطلب سابقہ گورنر کو ہٹایا گیا ابھی بھی جو ہے یہ معاملات کافی متنازے لگ رہے ہیں نمیزوان ارسالان عظم کو اجازت دیجئے موسیقی